ملانا فضل الرحمن، شہباز شریف اور عاصف علی زرداری نے وزیراعظم کے خلاف تحریکی عدم اعتماد پیش کرنے پر مکمل اتفاق کرائے کر دیا اپوزیشن نے ارکان قومی اسمبلی سے دستخط کرانا شروع کر دیئے نون لیگ کا سولہ، پیپلز پارٹی کا چھے اور جے جو آئی کا دو حکومتی منبران کی حمایت کا دعویٰ عاصف علی زرداری کو تحریکی عدم اعتماد کا ٹاسک کام دیا گیا تحریکی عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو وزیراعظم شہباز شریف ہوں گے سردر عاصف علی زرداری نے شہباز شریف کا نام بطور وزیراعظم پیش کر دیا نواز شریف کا بھی شہباز شریف کے نام پر اتفاق شہباز شریف کی رہائشکہ پر اپوزیشن قائدین کے اکھٹ کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اپوزیشن کا نمبر گیم پوری ہونے پر اتمنان کا اثار حکومت ہٹاؤ میشن مولانا فصلو رحمان پھر حکومتی اتحادیوں کے گھر پہنچ گئے پی جی ایم کے سربراہ کی چوہدری برادران سی ملاقات چوہدری شجات حسین اور چوہدری پرویز الہی سی ملاقات میں سیاسی صورتحال عدم اعتماد کی تحریک اور بہمی تابن کے حوالے سے تبادلہ خیال ہوا چوہدری برادران کا کہنا تھا کہ گیارہ سے زائد عرقین قومی اسمبلی رابطے میں ہیں انہیں اعتماد میں لینا ہے ایم کے ایم اور اپنی پارٹی سے بھی مشاورت ترکار ہے مسلمی کاف کی قیادت نے حتمی فیصلے کے لیے مزید دو روز کا وقت مانگ لیا نون لیگ پر اعتبار نہ کیا جائے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اعتزاز احسن کا مشورہ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں سچے دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں پی ڈی ایم کے متحد رہنے کا امکان نہیں نواز شریف کو واپس دانا حکومت کے بس کی بات نہیں ادم اعتماد کی باتیں کرنے والوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہے اوپوزیشن کے ہر سازش کے طرح تحریک ادم اعتماد بھی ناکامی سے دوچات ہوگی وزیر اعلیٰ اسمان بزدار کہتے ہیں حکومت عوام کی خدمت کر ہی ہے اوپوزیشن اقتدار کے لیے بے چان ہے اور رہے گی اوپوزیشن کے اکٹے ہونے پر وزیر اعظم اور کرائے کے ترجمانوں کی چیخیں نکر رہی ہیں اوپوزیشن کے اکٹ کا مقصد لوٹ مار کرنے والوں سے چھٹکارہ حاصل کرنا ہے ترجمان نون لیگ بڑے مورنگ زیب کی میڈیا سے گفتگو کہتی ہیں کہ تحریک ادم اعتماد لانے کے وقت کا فیصلہ مشاورت سے ہوگا عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اس کے کلاف مارچ نکالا جا رہا ہے عمران خان کو ووٹ دینا بھی اپنا انگوٹھا کاٹنے کی بات کرتا ہے پاکستان کا ہر طبقہ پریشان ہے غریب رو رہا ہے ایم این اے پاکستان پیپلز پارٹی شازی امریکی پریس کانفرنٹ ملتان گوڑ پر الیکٹرونکس کا سامان بنانے والی فیکٹری میں آتش ضد کی پلاسٹک اور دیگر مصنوعات ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلی علاقے میں ہر طرف دھومے کے بعد دل چھا گئے ریسکیو کی اٹھارہ گاڑیوں اور پچاس سے زائد فائر فائٹرز کی امداد ہی کروائیاں تحال آگ لگنے کی اصل وجہ معلوم نہیں ہو سکی سابق وزیر خزانہ اسحاق تار کی مشکلات میں مزید اضافہ نیب لاہور نے گلبرگ میں واقع بنگلہ پوری طور پر فروکس کرنے کے لیے ڈی سی لاہور کو مراستہ جاری کر دیا چار کنال ارازی پر موجود بنگلہ کی کل مالیت پچیس کروڑ روپے کے لگ پک ہے آمدن سے زائد اساس آجات کی کیس میں نیب لاہور کی اسحاق تار کے خلاف یہ دوسری بڑی دکوری ہوگی کھی اور ککنگ آئل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ککنگ آئل کی فی لیٹر قیمت پانچ شپے بڑھ گئی مختلف برینڈز کا ککنگ آئل چار سو روپے سے بڑھا کر چار سو پانچ شپے لیٹر کر دیا گیا ڈیڑھ ہفتہ میں درجہ دوم کے خودنی تھیل کی قیمت میں گیارہ روپے تک اضافہ ہو چکا ہے مہنگائی کی نئی لہر پر شہریوں نے سر پکڑ لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا ریکارڈ آن لائن کرنا سارفین پر بھاری پڑ گیا سستے سٹور پر چوتھے روز بھی اشیاء خود ضروریہ کی فرامی بند خریدار سبسیڈائز اشیاء کی حصول کے لیے چکر لگانے پر مجبور یوٹیلیٹی سٹورز کارپریچن حکام کہتے ہیں کہ سسٹم میں شفافیت لانے کے لیے آرزی بندش ہے جلد اشیاء کی فرامی شروع کر دی جائے گی کیمپ جیل میں رونکیں قیدیوں میں تہائف تقسیم کیے گئے صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان آئی جیل خانہ جات مرزا شاہد سلیم بیک اور دیگر کی شرکت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر جیل خانہ جات نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی حمزہ شباز اور مریم نواز بھارتی گانے گائیں برتی آلودگی کی روک تھام کے لیے قانون سازی بارے مشاورتی سیمینار صوبائی وزیر اجاز علم مسرد جمشے چیما پنجاب ینورسٹی اور لاہور کالیج کے طالبان کی شرکت امران خان روایتی سیاستدان نہیں تحریک اتمہ دماغ سے اگر حکومت ختم ہوتی ہے تو وزیر آزم کا کوئی افسوس نہیں ہوگا میری معلومات کے مطابق جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ ہے صوبائی وزیر لائف سٹاک سردار حسین بہادر دریشک کا ایوان وزیر آلہ میں تقریب سے خطاب بولے پنجاب پھر میں لمبے عرصے بعد ہورس اینڈ کیٹل شو دوبارہ شروع کیا جا رہا ہے صوبائی وزیر سنت و تجارت کی زیر سدارت فیڈمک میں اجلاس سنتکاروں نے پلاتوں کی منسوخی سے متعلق شرکایت کے امبار لگا دیئے میعا اسلام اکبال کی شرکایت گزالے کے لیے فور اقدامات کی ہدایت بولے سنتکاروں کو پلانٹ اور مشنری کی درام پر ٹیکسیز کی چھوٹ ہے سنتی زونز میں گیز پانی اور بجلی کی سپلائی یقینی بنائی جا رہی ہے واسا کے بیسٹر ٹیوب بیلز سے پانی کے خراج کے کیوں سے کم ہونے کا انکشاف خراب ٹیوب بیلز کی تبدیلی نہ ہونا بھی بجلی کے زائد استعمال کی وجہ قرار واسا انتظامیہ ٹیوب بیلز کی استدادے کار اور کارکردگی سے لاعلم ایم ڈی واسا محمد تنویر کہتے ہیں کہ ٹیوب بیلز پر خرش انرجی اور پانی کے خراج کا سروے شروع کر دیا شہر کے پانسو نواسی ٹیوب بیلز مینبل طریقہ کار سے چلائی جا رہی ہیں پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن والے مان گئے چوبیس پروری کی ہردال کی کال واپس لے لی ایسوسییشن کے جانر سیکیٹری تاریخ نبیل نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا حکومت نے یکم مارچ تک ہمارے مسائل حل نہ کیے تو ہردال کی نئی تاریخ کا اعلان کریں گے پاکستان میری مزدہ ایسوسییشن نے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹ ایسوسییشن کی حمایت کا اعلان کر دیا لاہور میں چھ ہزار چھ سو انسٹھ کنال انیس مرلے ریلوے ارازی پر قبضہ مافیا کا راج اڑائی سو اکر زمین پر قابض مافیا کو سیاسی پشت پناہی کا انکشاف ڈسٹرک کلیکٹر نے کمیشنر لاہور کو ریلوے ارازی سے متعلق ریپورٹ ارسال کر دی ایلیویٹڈ ایکسپریس ویب منصوبے میں مزید پیچیتگیاں سامنے آگئیں پروجیکٹ کا تحال پی سی ون مکمل نہ ہو سکا وفاقی حکومت کا منصوبے کو منظوری کے لیے ایکنک کمیٹی کو پھیشنے کا حکم گورنمنٹ ڈگری کالیش شالیمار ٹاؤن میں سالانہ سپورٹس گالا کینکاد رسہ کشی دوڑ اور کھیلوں کے دیگر مقابلوں میں طلبہ کی ایک سے بڑھ کر ایک پروفارمنس طلبہ نے خوب حالہ گلا بھی کیا یونیورسٹری آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں سپورٹس کالا سو میٹر ریس جمپنگ سمیئی دیگر کھیلوں کے مقابلے طلبہ کی موچ مستی اور ایویٹ سے بھرپور محسوس ہوئے اور لہاریے تیار ہو جائیں مارچ میں پھر شہر میں روانکے لگیں گی یکم مارچ سے جشنے بھارا میلے کا آغاس ہوگا تئیس روز تک شہریوں کی بھرپور تفریقہ بندوبست ہوگا جشنے بھارا فیسٹیول میں سولہ مختلف تقریبات کا اناکات کیا جائے گا موسیقی